مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے حوالے سے اور جنگ سفین کے حوالے سے تمام جو آثار ہیں وہ میں نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیئے اور یہ میں نے چیپٹر اپنی ویب سائٹ پہ 5D ریسرچ پیپر کے نام سے 187 آثار چڑھا بھی دیئے یہاں مرزا صاحب کی دوگلی پالیسی ثابت ہو رہی خود مرزا صاحب لوگوں کو لیکچر دیتے ہیں ضعیف آحادیث بہت بڑا فتنہ ہیں ضعیف روایات بہت بڑا فتنہ ہیں دین میں ان سے بچنا چاہیے ضعیف روایات جو لوگ پیش کرتے ہیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے انہیں جاہل ڈیکلیئر کیا ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا مقدمہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے پڑھایا ہے آپ کو تو عربی نہیں آتی اردو دیکھ کر آپ نے کیا پڑھایا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے جو پڑھایا ہے لیکن ہم فیلحال اس کو ڈسکس نہیں کر رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خود لوگوں کو آپ بتاتے ہیں کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ضعیف روایات بیان کرنے والوں کو جاہل ڈیکلیئر کیا ہے اور جن لوگوں نے بغیر بتائے کہ یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے روایتیں کوٹ کر دی ہیں اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں یا لوگوں کو پہنچا دی ہیں ایسے لوگ صرف شورت کے بھوکے ہیں کہ وہ مورے پاس بڑی روایتیں ہیں اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کیا صحیح روایات کافی نہیں ہیں تو وہ اپنے زمانے کے جنہوں نے ہزاروں کی داد میں روایتیں جمع کی ہیں اور ان کے اوپر کوئی زوف کا حکم نہیں لگایا امام مسلم نے ان کو جاہل ڈیکلیئر کیا ہے اور آج کل کے بھی جو بائیزین کی قسم کی روایتیں لوگ کو اپریس کرنے کے لئے بیان کر رہے ہیں وہ امام مسلم نے ان کو جاہل ہی سمجھے ڈیکلیئر کر دیئے پہلے سے ہم نے ضعیف روایات اور مجہول اسانیت کے بارے میں جو کچھ بیان کر دیا ہمارا نہیں خیال کہ اب اس کی معرفت کے بعد کوئی شخص انہیں روایت کرنے کی کوشش بھی کرے گا جبکہ اسے پتا چل گیا ہو کہ ان میں اتنی کمزوری اور زوف پایا جاتا ہے صرف وہی شخص ایسا کرے گا جو عوام کے سامنے بکسرت روایات پیش کرنا چاہتا ہو تاکہ یہ کہا جائے کہ فلا شخص نے کتنی روایتیں اپنی کتاب میں کٹھی کر لی ہیں اور اس نے کتنی تعداد میں احادیث جمع کر لی ہیں اور جو شخص ایسا کرے گا اور اس راستے پر چلے گا اسے علم کے بارے میں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا ایسے شخص کو علم کی طرف منصوب کرنے کی بجائے اسے جاہل قرار دینا ہی زیادہ مناسب ہے تو مرزا صاحب آپ نے جو مصنف ابن عبی شہبہ کے جو آثار ترجمہ شدہ آپ کو تو ترجمہ نہیں آتا تھا کسی نے ترجمہ کیا تو آپ بڑے خوش ہوئے کہ ترجمہ ہو گیا چلو لوگوں کو میں کیسے بتا سکتا تھا جب تک ترجمہ نہ ہوتا آپ خوش ہوئے اور کہا کہ میں نے ان کو ویب سائٹ پر ڈال دیا اچھا آپ نے ان آثار کی تحقیق کی کیا ان آثار پر حکم لگے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر ضعیف ہیں مرزا صاحب مصنف ابن عبی شہبہ میں جو آثار جنگ جمل اور صفین کے بارے میں روایات منقول ہیں ان میں سے اکثر ضعیف ہیں اکثر مردود ہیں ان میں بہت ساری میں تدلیز کا مسئلہ ہے بہت ساری میں جہالت کے مسئلے ہوں گے بہت ساری میں اور ضعیف روایات کا مسئلہ ہوگا ضعیف راویوں کا مسئلہ ہوگا وہ سارے کے سارے آپ نے لوگوں کو دے دیئے کہ لو پڑو تو پھر امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے فتحے میں آپ آئے کے نہیں آپ جاہل ڈیکلیئر بھی ہوئے اور آپ شہرت کے بھوکے بھی امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے بقول خود ہی ہوگئے کیوں آپ نے ایسے کیا یا پھر آپ یہ دعویٰ چھوڑ دیں سہیو لسنات سہیو لسنات کی رات نہ لگایا کریں لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں سہیو لسنات نہ تو آپ اپنے پمفلٹ میں جو لکھے ہوئے ہیں ان میں آپ نے یہ سہیو لسنات کی کوئی اس حوالے سے کوشش کی ہے یا تنقی کی ہے خود جس روایت کو آپ ضعیف سمجھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں میں نے علم سمجھ کے اس کو جمع کر دیا ہے اس پہ ہم بقاعدہ ایک ویڈیو کلپ بنا چکے ہیں کہ یہ ایک بھونڈی حرکت مرزا صاحب نے کی ہے کہ لوگوں کو ضعیف روایات پر تانے دیتے ہیں لوگوں کو تدلیس والی روایات پر تانے دیتے ہیں اور خود ایسی ہی روایات اپنے پمفلٹ میں پیش کر کے بعد میں کٹ حجدی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے تو بطور علم جمع کر دیا تھا اور اس پر پھر مرزا صاحب کے ایک متقید جو ان کے ایک چانے والے ہیں انہوں نے پھر ان کو بڑی فکی دی ہم تو علم القلام جس طرح مرزا صاحب کہتے ہیں کہ علم القلام فکی اس نے کہا کہ مرزا صاحب آپ دیکھیں اللہ کا خوف کریں لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ اس طرح کی ضعیف روایات پیش کرتے ہیں اگر کوئی بریلوی علم کا نام دے کر ضعیف روایات کو جمع کر دے مدلسین کیان والی روایات کو جمع کر دے تو کیا آپ اس کو مانیں گے کہ واقع علم ہے خود آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں آپ کو اللہ کا ڈر نہیں آتا خود آپ نے دوگلی پالیسی کیوں اپنائی ہوئی ہے آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ جو ضعیف روایات جن کی نشان دہی ہم نے کی اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی اتراز کرنے والا جو مرزا صاحب کا فالور ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ حافظ ابو یحییٰ صاحب نے جو روایات ذکر کی ہیں جن پر انہوں نے قدغن لگائی ہے آپ انہوں حوالے سے وضاحت کریں یا تو ان کو صحیح ثابت کریں یا رجوع کریں کہ واقعی ضعیف روایت اور اس کو نکال دیں اپنے پنفرک سے تو یہ کیا دوگلی پالیسی ہوئی کہ خود لوگوں کو کہیں کہ صحیح الاسناد روایات صحیح الاسناد روایات تاریخ کی جھوٹی اور ضعیف روایات سے کہ فتنے سے بچنے والوں کے لیے جناب ہم کام کر رہے ہیں خود اسی فتنے میں آپ امت کو مبتلا کر رہے ہیں ضعیف روایات کا فتنہ آپ بتائیں کہ جو روایات آپ نے جنگ جمر اور صفین کے حوالے سے اپنی ویب سائٹ پر ڈالی ہیں انہیں روایات میں کتنی صحیح ہیں اور کتنی ضعیف ہیں بس آپ تعداد بتا دیں باقی سب کو چھوڑ دیں یہ آپ پر لازم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حق کہنے کی ہی توفیق عطا فرمائے